یہ غزب کا اسلامو فوبیا ہے کہ کشمیر میں مجورٹی میں مسلمان تو رہتے ہیں لیکن پورے ہندوستان میں جو مجورٹی ہے ہندو یا یہ کہہ لیجئے کشمیری پندت وہ وہاں سے نکال لیے جاتے ہیں یہ کیسا اسلامو فوبیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان کے بھی دو پترکار اس میں بیٹھے ہیں میں کشمیر سے ہوں اور میں صاف کہہ دوں کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ انکھ ہے ہمارے مطالبے ہو سکتے ہیں ہماری بات ہے ہمیں شکوے ہیں گلے ہیں بھارت کی سرکار سے وہ ہم لڑ رہے ہیں ہم ایک لوگ تانترک دیش میں رہ رہے ہیں اگر انیس سو نبے میں ہوا آپ یاد کریں انیس سو سنتالیس میں کشمیری مسلمان نے قبائلیوں کا مقابلہ کیا تھا ہندوستان کی فوج کے ساتھ مل کے ہندوستان میں صرف واحد کشمیر کے لوگ ہیں جو پاکستان اس وقت نہیں گئے تھے ہم میجورٹی میں تھے اور آج بھی انیس سو نبے میں جو حال چاہے کشمیری پندوں کے ساتھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ ہوا سکھ ہوا سکھوں کے ساتھ ہوا اس نے پاکستان کا ہاتھ تھا بندوق وہاں سے آئی تھی ہم نے اس وقت مقابلہ کیا تھا لیکن سوال ہماری سرکار سے تب بھی تھا اور آج بھی تھا کہ ہمیں اپنے کشمیر کو دیکھنا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں کل ہی بڑگام میں ایک آتنگوادی حملہ ہوا دو ایک پولیس والا اور اس کے ساتھ ایک سیولین مسلمان ہلاک ہوا کشمیر جو ہے حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ یقین کرنا ان سے بات کرنا فضول ہے پاکستان ہر پروشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو توڑا جائے کیا یہ غلط ہے حالات پہلے ٹھیک نہیں تھے اب ٹھیک ہونے لگے ہیں کہاں سے ٹھیک ہوئے کالی وہاں اٹیک ہوا 370 بھی آپ نے ہٹایا لیکن ملٹنسی تو پتھروازی کی کتنی گھٹنائیں ہوئی ہیں بتائیے ملٹنسی میں کتنے اور جو ہیں وہاں کے لوکلز گرے ہیں بتائیے مجھے آکڑا ہے آپ کے پاس بلکل کل آکڑا تو سامنے ہے نا کل ہی بڑھ گا میں اٹیک ہوا پیچھے چھوڑیے آپ نہیں نہیں ایک جو ہر جمعہ کو ہونے لگے تھے ایک سیولین مارا گیا ایک جو ہر روز کی تصویریں آتی تھی وہ آئی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں پتھر بات بچیوں کے پتھر مارتی تصویریں بہت شاباشی دینا چاہتا ہوں بات پکو لیکن گولیاں چلنا شروع ہو گئی بندوکے زیادہ دکھ رہی ہیں آج سڑکوں پہ ہر روز آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ کتنی کتنی آتنگواد کشمیر سے ختم ہوگا کشمیری پندیت واپن جائیں گے کیا آج کشمیری پندیت بہفوس ہے ان پیروں کو توڑ کر پھیک کیا گیا ہے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے